اسلام علیکم میرا نام سقیر علی خان ہے پاکستان سے ہوں لیکن ابھی کلال ادھر ہوں دبائی میں ہوں کام کرتا ہوں ادھر یہ میں نے نمبر بات کر دیا ہے عویس نصیر سے ان کا میں نے نمبر لیا ہے ادھر یوٹیوب سے وہ ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ادھر کوئی میسیج کرنا ہے تو ادھر سے لے لیں تو عویس نصیر بھائی کو میرا سلام دے دیجئے گا اور دوسرا وہ ان کی جو ویڈیوز میں دیکھتے رہتا ہوں نے یہ وہ ڈنڈے والی سرکار کی اسلامی نظام کی وہ ایک بات کرتے ہیں کہ کب نیا نظام ہے لیکن آتے ساتھ اس سب کو معافی دے دی جائے گی میرا ایک سوال یہ ہے بھائی ابھی جتنے بڑے بڑے کرپٹ ہیں چور ہیں جنہوں نے عربوں خربوں کا لوٹا ہوئے اگر آتے ساتھ ان کو معافی دے دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پھر ہم بھی سب مل کے کرپین شروع کرتے ہیں تاکہ معافی مل گئے گی ایسا نہیں ہوگا بھائی وہ میں نے دو تین جگہ پر ہے مزرگوں کی پیشن رہی ہوں جب پاکستان میں وہ نظام نافذ کریں گے اسلامی تو پوری دنیا ہماری پر پبندیاں لگا دے گی جس طرح اگرانستان پر ہو گیا ہے نہ آئی ایم ایپ پیسہ دے گا نہ امریکہ دے گا کوئی بھی نہیں دے گا شاید چائنہ یا رشیہ بچیں باقی پوری دنیا بائکار کر دے گی تو اس ٹائم یہ ہوگا کہ جتنے بھی لوٹے ہوئے ہیں یہ جرنیل ہیں ساپی ہیں جج ہیں ان سب سے پیسہ واپس لیا جائے گا اس پیسے سے پھر ملک کا نظام چلایا جائے گا بھائی کی ویڈیوز میں جائے گا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایک کھمبو سے بھی نہیں لٹکائیں گے آتے ساتھ ہی ماں بھی دے دی جائے گی اور بھائی اگر آپ بڑے بھائی ہیں اگر ماں بھی دے دی جائے تو ملک کا نظام کیا سے چلے گا آئیے کہ نہ کیباز شریف ہی کیا حالت ہے پیسہ نہیں ہے تو کیا وہ آتے ساتھ ہی ریکاوری کریں گے اس کے بعد ایک حامل بنا دیں گے کہ یہ پوری ملک کے لیے قانون ہے اب اس پر احمد کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ایک اینڈ ڈاکٹر ہے ایک تو اینڈ ڈاکٹر ہے ایک تو اینڈ ڈاکٹر ہے ایک تو اینڈ پیر پنجر سرکاف اور ایک ڈاکٹر نظیر احمد ان کی منیفیشن گولیوں میں پر آئے ہیں کہ چودان دن کے لیے وہ پاکستان بند ہو جائے گا کھمبو پر لاشے لٹکائیں گے کھنگلی اس سلسلے میں تفصیل سے بیوڈیو بتا بنا دیں اور دوسرا عویس بھائی کو بتائیے کہ وہ بیوڈیو کی شروع میں بوقتے ہیں کہ کس بھائی نے سوال کی ہے پھر وہ بلتے ہیں کہ اس بھائی نے سوال کی ہے کھنگلی ڈیپیسٹ ہے اگر اس پر بیوڈی بنایا تو شروع میں میرا نام لے دیں کہ یہ سوال کس نے کیا ہے وہ پر آدمی بتائے گا کہ یہ سفیر بھائی ہے دبائی سے انہوں کی ہے وہ بہت اچھا لگتے ہیں اور عویس نصیر بھائی کو میرا سلام دیجئے گا تو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ و علیکم السلام و رحمت اللہ آپ کا سلام پہنچ گیا اور آپ کا محبت بڑا پیغام بھی پہنچ گیا سفیر بھائی اور آپ کا نام بھی آ گیا جی سفیر خان بھائی دبائی سے انہوں نے یہ سوال کیا ہے تو سفیر بھائی دیکھیں بڑے انٹرسٹنگ اور محبت بڑے انداز میں آپ نے سوال کیا ہے مزا ہے اچھا جہاں تک آپ کے اس کی بات ہے سوال کی تو دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آتے ساتھ معافی دے دی جائے گی میں یہ کہتا ہوں کہ آتے ساتھ جو بھی اس طرح کا خلافت کا نظام آئے گا انہیں اتنے کام ہوں گے کہ پچھلی جو کیسز ہیں ان کو ریزولف کرنا اگر اسی میں لگے رہے تو آگے والے کام نہیں ہو سکیں گے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ بائیس چوبیس پچیس کروڑ عبادی ہے پاکستان کی ہر روز یہاں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے ناب طول میں کمی ہو رہی ہے قتل و غرط ہو رہی ہے ایک دوسرے کا مال اوٹ رہے ہیں بہن بھائیوں کا حصہ نہیں دیے جا رہے مزدوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جس کا جو دعو چلتا ہے وہ چلا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بائیس چوبیس پچیس کروڑ کی عبادی میں آتے ساتھ نئی گورنمنٹ کو اتنے کام ہوں گے کہ وہ آگے والے کاموں کو ہی نہیں سنبھال سکے گی تو پیچھے سے آپ شروع کہاں سے کریں گے میں یہ کہتا ہوں کہ شروع کہاں سے کریں گے 1947 سے شروع کریں گے وہ تو کیسز کتنے بھی تک سالو ہی نہیں ہوئے وہ کرپشن ہر کسی نے کی ہے پھر کرپشن کا سکیل کیسے ڈیفائن کریں گے یہ کیوں بھائی دیکھیں ایک ہے وہ دس لاکھ کا کام کرتا ہے اس کے لیے پرپورشن تو سیم ہے پرپورشن تو سیم ہے نا جسا دس لاکھ کا دو چلا اس نے دس لاکھ کا چلایا جسا دس ارب کا چلایا اس نے دس ارب کا چلایا تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ دس ارب والے کو سزا دو دس لاکھ والے کو نہ دو پھر کس کو آپ سزا دیں گے کس کو نہیں دیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آئے کا معاملہ شروع ہوگا تو میرا اپنا پوینٹ آف ویو ہے وہ تو جو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بنائے گا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے میرے کہنے سے تھوڑی ہی ہونا ہے یہ تو صرف میرا point of view ہے اور میں اپنی opinion اس کے پر دیتا ہوں میرا یہ خیال ہے اور مشورہ بھی ہوگا جو کوئی بھی آئے گا اللہ کے فضل سے کہ اگر آپ آگے سے ہی چیزوں کو fix کرنا شروع کر دینا تو پیچھے سے جو معاملات ہو چکے ہیں وہ خود ہی آہستہ آہستہ over time solve ہوتے رہیں گے اگر آج یہ آپ اعلان کر دیں کہ پاکستان میں presidential system خلافت کا نظام آ رہا ہے یہاں سے جس نے ہمارا ساتھ دیا ہم اس کا خیال رکھیں گے جس قدر ہو سکا یعنی کہ اس کی شرارتیں جو ہیں پچھلی یا اس طرح کی generic جو اس کے issues ہیں مثال کے طور پر جو politicians جو ان کے جو decision making میں shortcomings ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ چھوڑ کر آگے سے ہمارا ساتھ دیں آگے سے اس government کو اور خلافت کے نظام کو اسلامی نظام کو support کرنا شروع کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا یہی ہم کر لیں تو کافی یہ بھی یعنی کہ اس کا بھی حیاتہ ناممکن ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہو جائے گا حیاتہ لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ پچھلا کام بھی کھولا جائے اور ایک ایک چیز کو solve کیا جائے پچھلے cases میں یہ ہوگا وہ میں نے ایسے کہا تھا کہ پچھلے cases میں ایسے ہوگا کہ case to case ہوگا ایک case سامنے آگیا ایک بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے کہ اس نے میرا حق مارا ایک اور آ جاتا ہے ٹھیکے دار آ جاتا ہے اور اس نے میرے اتنے پیسے نہیں دیا تھے تو وہ case to case solve کیا جائے گا case to case اس کو solution دیا جائے گا لیکن اس چیز کا ٹائم نہیں ہوگا جیسے عمران خان صاحب ناؤنس کرتے ہیں کہ جی بس جی ان چوروں کو میں نے پکڑنا ہے تو ان کے پاس تھا ناتین ساڈے دین سال منڈیٹ تھا تو کیوں نہیں پکڑا چوروں کو ایک کو باہر بھیج دیا دوسرے کو زمانت دے دی تیسرے کے ساتھ underground deal کہہ لیں جو بھی کیا ہے سزا تو کسی کو نہیں دی پیسے تو کسی سے نہیں نکلوائے کیوں نہیں نکلوائے بتائیں possible ہی نہیں ہے کہ پیچھے سے سارے cases کو اس طرح سے solve کرنے لگ جائیں کہ research کر کے جی کس نے کس وقت کیا یہ یہ فلان فلان corruption تھی یہ اتنا زیادہ ممکن نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ case to case ضرور solve ہوگا یہ نہیں کہ یہ لوگ بچ کے نکل جائیں گے کتنے انہوں نے قتل کروائے ہیں کتنے انہوں نے دوسروں کی زمینوں پر جگہ لیوئی ہے وہ اس طرح case to case کسی نے کسی چیز کے اندر آکے نہ سزائیں ان کو ضرور ملیں گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ generic بس آئے اور آج ہی سب کو لٹکا دیا یہ خونی انقلاب کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جب تک کسی چیز کا proof نہ ہو گواہ موجود نہ ہو دلائل موجود نہ ہو اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دی جاتی ابھی تو generic ہے نا ایک بستانہ ہے آپ نے دے دیا چور ہیں چور ہیں چور ہیں ہوں گے ضرور چور ہوں گے لیکن وہ دلائل کے ساتھ بات نہیں ہوئی اس کو ثابت کرنا کوٹ میں almost impossible ہوتا ہے یہی تو بات ہے کہ white collar crime عمران خان ہر جگہ رہتا ہے کہ white collar crime کو پکڑنا بہت مشکل ہے اس کو اوپر سے proof کرنا ناممکن ہے یہ کرتے ہی ایسے طریقے سے تو آگے سے white collar crime بھی پکڑا جائے گا اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی پیچھے سے جو cases proof ہوتے جائیں کہ ان کو سزا ہوتی جائے گی اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آگے سے پھر ہم بھی سب corruption شروع کر دیں ٹھیک ہے اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو کرتے رہے یہاں پہ اگر ان کو سزا دیر سے ملے گی یا ہو سکتا ہے کچھ بچ بھی جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ corruption کرتے رہے وہ ان کو اللہ کے ہاں پوچھ نہیں ہوگی اللہ کے ہاں تو ایک ایک ذرے اور ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا تو ٹھیک ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے تو وہ تو کر رہے ہیں نا corruption ریڑی والے سے میں تو وہ آم بھی لے لوں تو وہ بیچ میں دو خراب ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے کیلے بھی لے لو تو وہ بھی بیچ میں سے خراب ڈالتا ہے ستو والے سے ستو لے کے جاؤ تو اس میں ریت ملی ہوتی ہے مرچوں والے سے مرچیں لو تو اس میں اینٹوں کا بورا ہوتا ہے کون نہیں کر رہا corruption کر رہی تو رہے ہیں سارے ہاں جو نہیں کر رہے دو چار پانچ آپ جیسے اللہ نے جن کو توفیق دی ہے تو انشاءاللہ ان کا عجر آخرت میں لکھا ہوا ہے یہ جو بغض ہے اور ایک یہ جو زد ہے اور ایک جو اندر کی انتقام کی آگ ہے یہ بجا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ تکلیف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ جو ہے وہ کاٹ کے ہندہ نے چبا دیا تھا لیکن فتح مکہ کے وقت کیا کیا بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کیا کیا ہندہ کو کیا سزا دی تھی ہندہ نے کہا اس نے سرنڈر کر دیا ماف ہو گیا سمجھیں نا اسلام کا مزاج سمجھیں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن کرتے رہے ان کا حساب جو کرپشن جس نے کیا اللہ ضرور لے گا آخرت بہت مشکل ہوگی لیکن دنیا میں لوجسٹیکلی اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ان کا حساب ہوتا رہے جنیرک کے بجی سب کو پکڑیں اور لٹکا دیں ہاں یہ ہے کہ کیس ٹو کیس اگر کیس سامنے آ جاتا ہے کوئی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی موڈل ٹاؤن میں فلان میری بچی کو اس نے ایسے مروایا تھا بلا وجہ سناؤلحق تھا یا سناؤلہ تھا اور کیا نام ہے اس کا شباز شریف تھا یا نواز شریف تھا یا جو بھی تھا وہ کیس قاضی دیکھے گا اور اگر وہ پروو ہوا تو پھر ان کو سزا دی جائے گی کیس ٹو کیس ہوگا وہ جنیرک سوچ کی میں ڈفائی کرتا ہوں کہ یہ سوچ خارجیت کی طرف لے جاتی ہے کہ بس آج ہو سب کو لٹکا یہ اس کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہے اس طرح کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے واللہ وہ عالم اور باقی آپ کے سوال کا بہت شکریہ ہے انشاءاللہ جڑے رہیں سوال بھی بھیجتے رہا کریں اور رابطے میں رہیں اللہ تعالی ہم سب کو حق دکھائے حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے محفوش ہوں